بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم اسلام کے لئے ایک زبردست خوشخبری شہر حضراباد کی مشروع معروف دینی اقامتی وہما وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ حضراباد کے زیر احتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاستہ کو ملا کر جملہ پچیس کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اسی کی ایک سنہری کری جامعہ ترمیزی شریف کا درس بھی ہے جو سلسلے وار الحمدللہ جاری و ساری ہے بیاد شیخ المشائق حضر السید محمد عبدالقدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمت اللہ علیہ بانی و فاؤنڈر جامعہ انواری حدرباد و باب العلم انواری ایڈوکیشنل سوسائٹی حدرباد انشاءاللہ سب سے پہلے پوری حدیث شریف عربی میں پڑھی جائے گی اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور اس کے مختصر سے تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احکام شریع سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم اور آپ ان پر عمل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب الفرائض آج ہم حدیث نمبر دوہزار ایک سو پین سٹھ سے شروع کر رہے ہیں عنوان ہے فرائض کا بیان ابواب الفرائضی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باؤ مادا فی من ترک مالا فلی ورستیہ حدثنا سعید بن یحیبن سعید الاماوی حدثنا ابی حدثنا محمد بن عمرین حدثنا ابو سلامتا عن ابی ورنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک مالا فلی اہلہ ومن ترک ضیاعا فالی حدث حسن صحیح وقد رواہ الزہری وانا بی سلامتا عن ابی حرورتا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماتوالا من هذا واتم وفی البابی عن جابر وانس ومعنی قولی من ترک ضیاعا یعنی ضائعا لیسا لہو شیئن فالی یقول انا اعوله وانفق علیہ یہ فرائض کا بیان ہے یہ بیان ہے اس حکم کا جس نے مال چھوڑا وہ وارثوں کے لئے اس کے ورثا کے لئے ہے فرائض کے معنی یہاں پر وراثت کی تقسیم کے ہیں اور اس فن کی اہمیت احادیث شریفہ میں بیان کی گئے کہ حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا کہ مجھ سے فرائض کا علم سیکھو کیونکہ انقریب میں اس دنیا سے پردہ فرمانے والا ہوں اور فقہ کے مقابلے میں وراثت کے علم کی اہمیت اور فضلت زیادہ بیان کی گئی ہے کہ میراث کا ایک مسئلہ سیکھنا گویا سو نیکیوں کو حاصل کرنا ہے جبکہ فقہ کا ایک مسئلہ سیکھنے سے یعنی اگر کوئی میراث کا ایک مسئلہ سیکھے تو اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں اور اگر کوئی فقہ کا ایک مسئلہ سیکھے تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے فقہ کے مقابلے میں فرائض یعنی وراثت تقسیم طریقہ کا علم اسلام میں اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے اور فرمایا کہ انخریب علم اٹھا لیا جائے گا علم اٹھا لیا جائے گا سے مراد محدثین اور علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ اہل علم اٹھ جائیں گے ان کے انتقال کی وجہ سے جو خلا واقع ہوگا جو خلا پیدا ہوگا وہ پر نہیں ہو سکتا اسی لئے دیکھیں گے کہ جب کسی بہترین جید علم دین کا انتقال ہوتا ہے تو علم میں کوئی ان کا جانشین نہیں ہوتا جو ان کی برابری کر سکے تو بہرحال یہ قیامت کی نشانی ہے کہ علم کم ہوگا آہستہ آہستہ علم کم ہوتا چلا جائے گا تو حضر پاک علیہ السلام نے اس فن کو سیکھنے کی ترغیب دی ہے اور اس کو آدھا علم قرار دیا گیا علم الفرائض کو آدھا علم اس لئے قرار دیا گیا کہ اس علم کی ضرورت انسان کی زندگی میں پیش نہیں آتی بلکہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے انتقال کرنے کے بعد اس علم کی ضرورت پیش آتی ہے اس لئے اس کو آدھا علم کہا گیا اور اس کی فضلت بھی بیان کی گئی اس میں آگے تفصیلات وغیرہ بیان کریں گے کہ میراس میں کس کس کو حصہ ملے گا اور ضوی الفروض ضوی الفروض جو قرآن میں جن کے حصے بیان کیے گئے ہیں مقرر کیے گئے ہیں وہ بارہ افراد ہیں چار مرد ہیں اور آٹھ عورتیں ہیں اور طریقے میں جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے چار حقوق اس سے وابستہ ہوتے ہیں جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے اور وہ مال چھوڑ کر مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی اور اس میں اسلاف سے کام نہیں لیا جائے گا اور انتہائی بخالت بھی نہیں کی جائے گی یعنی میانہ روی کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین کے فرائض انجام دیے جائیں گے اس کے مال میں سے سب سے پہلے پھر دوسرے نمبر پر اگر وہ کسی کا خرص چھوڑ کر انتقال کیا ہے کسی کا خرصہ باقی ہے تو اس کا خرصہ ادا کیا جائے گا اور مہر بھی ایک قسم کا خرصہ ہے اگر بیوی کا مہر باقی تھا وہ ادا کرنا تھا مہر معجل تھا ادا نہیں کیا تھا تو اس کے پیسے میں سے بیوی کا مہر بھی ادا کیا جائے گا اگر ادا کرنا باقی تھا تو دو نمبر تین اگر وہ غیر وارث کے حق میں جس کا حصہ قرآن میں مقرر نہیں ہے قرآن اور احادیث میں اس کے حق میں اگر وسیعت کیا تھا تو ون تھڑ وسیعت اس کی نافذ کی جائے گی ایک تہائی وسیعت اس کے مال میں سے نافذ کی جائے گی اور چہتے نمبر پر یہ تین کام انجام دیے جانے کے بعد اگر مال بچ جائے تو پھر اس کے ورسہ کے درمیان اس مال کی تقسیم عمل میں آئے گی اسی کو علم الفرائض کہتے ہیں اور اس فن میں مستقل کتابیں میں لکھی گئی ہے اور اس فن کی اہمیت کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اس کے جاننے والے بھی بہت کم ملیں گے علماء تو بہت ہے فتوہ دینے والے بھی بہت مل جائیں گے لیکن خاص طور پر میراث کے علم کے حامل اور اس فن کے ماہر بہت کم جنے چنے علماء ملیں گے کیونکہ یہ فن زیادہ ضرورت پیش آتی ہے فتوہ دینے والوں کو جو دال افتا میں منصب افتا پر فائز ہے ان سے ہی دریافت کیا جاتا ہے ان سے ہی لوگ پوچھتے ہیں تو اس حدیث شریف میں بیان آ رہا ہے کہ جو مال چھوڑ کر انتقال کر جائے تو وہ مال اس کے ورسہ کا حق ہے اس کے ورسہ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مال چھوڑے تو وہ اس کے گھر والوں کے لئے ہیں یعنی اس کے ورسہ کے لئے ہیں اور جو کوئی عیال چھوڑے تو وہ میرے ذمہ ہیں یعنی اگر کوئی شخص انتقال کر جائے اور پیسہ وغیرہ کچھ نہ چھوڑے وہ طریقے میں طریقے میں کچھ بھی نہ چھوڑے تو اب اس کے اہل و عیال کی ذمہ داری کون اٹھائیں گے ان پر کون خرچ کریں گے تو حضر پاک علیہ السلام ارشاد فرمایتے ہیں میں ان کا زامن ہوں میں ان کا ذمہ دار ہوں یہ حدیث حسن صحیح ہے ظہرین بواستہ ابو سلمہ اور ابو حریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے زیادہ طویلہ اور اس سے زیادہ مکمل حدیث روایت کی اس باب میں حضرت جابر اور انس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہیں منطرہ کا ذیان کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسی اولاد چھوڑے جن کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ میرے ذمہ ہیں ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور کچھ بھی نہیں چھوڑا وہ دولت پیسہ اس کے باس کچھ بھی نہیں تھا تو اب اس کے بال بچے اور بیوی کی ذمہ داری ہے کھانے پینے کا خرچ ہے تو یہ حضر پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان کا زامن ہوں میں ان کی ذمہ داری اٹھاؤں گا یعنی میں ان کی نگرانی کروں گا اور ان پر خرچ کروں گا یہ حضر پاک علیہ السلام کا امت پر احسان ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کہ آپ پر ایسی کوئی ذمہ داری آئیت نہیں کی لیکن آپ محض اپنے کرم سے اپنی امت کی دستگیری فرماتے ہیں اور ان کی نگرانی فرماتے ہیں اور ان کی حمد افضائی فرماتے ہیں حدیث نمبر دوہزار اکسو چھسٹھ باو ماجا فی تعالیم الفرائض علم فرائض کو سیکھنے کا بیان حدثنا عبدالعالہ بن واسل حدثنا محمد بن القاسم الاسدی حدثنا الفضل بن دلہم حدثنا عفنا عن شہر بن حوشہ بن نبی رتقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلم الفرائض والقرآن وعلم الناس فإنی مقبود هذا حدث فيه اضطراب وراء ابو حسامة هذا الحدث عن عفنا عن رجل عن سلیمان بن جابر عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا بذلک الحسین بن حرید حدثنا ابو حسامة بهذا نحوه بمعناه حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سروایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشات فرما فرائض اور قرآن کی تعلیم سیکھو حاصل کرو فرائض سمرت علم میراث مجید کے انتقال کے بعد اس کے طریقے سے جو حقوق متعلق ہوتے ہیں پھر ورسہ کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کے علم کو حاصل کرو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو نہ صرف وہ سیکھو بلکہ اس علم کو عام بھی کرو اس کو سکھاؤ کیونکہ میں ظاہری حیات سے وصال پانے والا ہوں یعنی حضر پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علم فرائض کو حاصل کرو اس علم کو سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ کیونکہ انقریب میں اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہونے والا ہوں تو اس سے پہلے کہ میں تم سے جزا ہو جاؤں تو میں اس علم کو سیکھ لو مجھ سے حاصل کرو اور اس کو عام بھی کرو کیونکہ قیامت کے قریب ایسا ہوں گا کہ ایک شخص میراث کے مسئلے میں باہر نکلے گا پوچھنے کے لئے لیکن اس کو کوئی بتانے والا نہیں ملے گا اس فن کا ماہر اس لئے جو علماء ہیں جو فن کے جاننے والے ہیں وہ غنیمت ہیں اور اس علم کی اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ حضر پاک علیہ السلام نے خاص طور پر اس کو سیکھنے کا بھی حکم دیا اور سکھانے کا بھی آپ نے حکم دیا اور فرمایا کہ یہ آدھا علم ہیں جیسا کہ ابھی تشریح میں گزرا کے آدھا علم کیوں خرار دیا گیا ہے اس کو اور اس کی فضیلت فقہ کے علم کے مقابلے میں زیادہ ہے فقہ کا ایک مسئلہ سیکھنا ایک نیکی کا سبب ہے جبکہ میراث کا ایک مسئلہ سیکھنے پر دس نیکیوں کا عجر اس کو عطا کیا جاتا ہے اس حدیث میں استراب ہے ابو اسامہ نے اسے آف سے بواس سے ایک نامعلوم شخص اور سلمان بن جابر حضرت عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہ اس سے روایت کیا ہم سے حسین بن حریص نے اسامہ سے اس کے حمانہ حدیث بیان کی حدیث نمبر دوہزار ایک سو سینسٹر باو ما جا فی میراثل بناتی حدثنا عبد بن حمیدین حدثنا زکری بن عدیجین حدثنا عبیداللہ بن عمرنان عبداللہ بن محمد بن عقیل عن جابرن میں عبداللہ قال جاعت امرأت سعد بن ربع بی ابنتیہ من سعدین اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ حاتانی ابنتیہ سعد بن ربع قتل ابوهما معاکا یوم احود شہیدن وَإِنَّ عَمَّهَا خَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ قال يَقُبْلِيَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَازَلَتْ آيَةٌ مِرَاثِ فَبَعَتَ رَسُلُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَسَلَمَا لَا عَمِّهِمَا فَقَالَ اَعْطِئِ اِبْنَ تَيْسَعَدٍ وَاَعْطِئُمْ مَهُمَاتْ سُمُن وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ حَذَا حَدِّثٌ حَسَنٌ صَحِحٌ لَا نَعْرِفُهُ اللَّهِ بِن حَدِّثِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ محمد بن عَقِيلٍ مَقَدْ رَوَاهُ شَرِقُنَ بیٹیوں کی وراثت کا بیان دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے وراثت کا جو نظام تھا دور جاہلیت میں عرب کے باس کہ وہ عورتوں کو میراث عطا نہیں کرتے تھے تو یہ اسلام کی دین ہے اسلام کی عطا ہے کہ اس نے عورتوں کی حقوق کا تحفظ کیا اور عورتوں کو بھی وراثت میں شریک ٹھہرایا حصے دار ٹھہرایا حقوق کا تحفظ حفاظت کیا اسلام حالانکہ دور جاہلیت میں عرب میں اسلام کی آمد سے پہلے حضر پاک علیہ السلام کی بعثت مبارکہ سے پہلے جو نظام رائش تھا اس میں وراثت میں عورتوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا کمزوروں کو بھی محروم کر دیا جاتا تھا لیکن اسلام میں حضر پاک علیہ السلام نے عورتوں کے حقوق بتایا اور ان کے حقوق کی حفاظت کی بلکہ ان کو ان کے حقوق دلوائے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت سعاد بن ربی رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت سعاد کی دو لڑکیوں کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہویا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ دونوں سعاد بن ربی کی بیٹیاں ہیں ان کے والد احد کے دن آپ کے ساتھ لڑائی میں شہید ہو گئے جنگ احد میں حضرت سعاد بن ربی رضی اللہ عنہ جام شہادت نوش کیے اور ان کے چچا نے ان کا مال لے لیا ان دونوں کے لئے کچھ نہیں چھوڑا ان کی دو لڑکیوں کو کچھ نہیں دیا سب کے سب مال پر وہ خابض ہو گئے لے لئے اور جب تک ان کے پاس مال نہ ہوگا ان کا نکاح نہیں ہو سکتا بچیوں کی شادی کے لئے پیسہ ضروری ہے اس کے بغر ان کی شادی نہیں کی جا سکتی اب جبکہ ان کے والد بھی شہید ہو چکے ہیں تو اب کوئی ذمہ دار اور نگرانکار بھی نہیں ہے کمانے والا شخص بھی نہیں ہے تو ان کا جو طریقہ تھا ان کی دولت تھی پراپرٹی تھی جو بھی جائدہ تھی اس پر ان کے بھائی قابض ہو گئے ہیں قبضہ کر لئے ہیں لڑکیوں کے لئے کچھ نہیں چھوڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ سنوہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا اس وقت تک میراث کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی احکام میراث کے نہیں بتائے گئے تھے وہ صحابیہ رضی اللہ عنہ جب حضرت پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ ماجرہ یہ واقعہ بیان کی تو حضرت پاک علیہ السلام نے رشاہ سنوہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا اس پر میراث کی آیت نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکیوں کے چچا کو بلا بھیجا بلا بھیجا اور فرمایا کہ ساتھ کی بیٹیوں کو دو تہائی حصہ اور ان کی والدہ کو آٹھوں حصہ دو جو بچ جائے وہ تمہارے لیے ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے مجھے صرف عبداللہ بن محمد بن عقل کی روایت سے پہچانتے ہیں شریک نبی سے عبداللہ بن محمد بن عقل سے روایت کیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں دو آیتوں میں تقریباً میراث کے مسائل بیان فرمائے ہیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ اولاد چھوڑ کر انتقال کریں اولاد بھی ہو اس کی تو بیوی کو آٹھوں حصہ ملے گا مال کا اور بچیوں کو دو سلس ملیں گے یوسی کم اللہ فی اولادکم اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو تاقید کرتا ہے یوسی کم اللہ فی اولادکم لزکرم مثل حضل ان سے یہ لڑکے کو دو حصے اور لڑکی کو ایک حصہ دیا جائے گا فَإِن كُنَّ نِسَان فَوْقَسْنَ تَنِي فَلَهُنَّ تُلُسَا مَا تَرَكْ اب لڑکیاں دو ہو یا دو سے زائد ہو ان کو کل مال کا وہ طریقہ جو چھوڑ کر انتقال کیا ہے شخص اس کے مال میں سے دو تہائی دیے جائیں گے اور آٹھوں حصہ ماں کو دیا جائے گا اس کی بیوی کو اس شخص کی اور جو بچہ ہے اس کے بعد اس کے بھائی کو ملے گا تو حضر پاک علیہ السلام جب یہ آیت نازل ہوئی تو سعید بن ربی رضی اللہ عنہ کے بھائی کو بلا بھیجے اور ان سے فرمائے کہ سعید بن ربی کی بچیوں کو دو سلس دے دو دو تہائی دے دو اور آٹھوں حصہ سعید بن ربی رضی اللہ عنہ کی زوجہ کو دے دو اور اس کے بعد جو مال بچ جائے وہ تمہارا حق ہے اس میں تمہارا حق ہے پورے مال پر تمہارا حق نہیں ہے اب یہاں ایک اعتراض جو عام طور پر مغربی ممالک کی جانب سے کیا جاتا ہے اسلام دشمن طاقتیں ہمیشہ اسلام کو بدنام کرنے کی اور اسلام کی شبیح کو مسک کرنے کی اس کے امیج کو بگاننے کی کوشش میں رہتی ہے تو ایک مسئلہ آزادی حقوق کے نسمان یعنی عورتوں کو آزادی کے نام پر آزادی دینے کے نام پر اور یہ باور کرانے کے لیے کہ مغرب اسلام کے علاوہ جو مذاہب ہیں اور اسلام دشمن طاقتیں عورت کو مردوں کے مساوی قرار دے رہی ہیں اور ان کے حقوق مردوں کے حقوق کے برابر بتا رہی ہے یہ کہہ کر اس میں سے اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے اور ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام میں مرد کو دو حصے دیے جا رہے ہیں اور عورت کو ایک حصہ حالانکہ عورت کمزور ہے اس کو دگنا دیا جانا چاہیے لیکن اس کے مقابلے میں مرد کو ڈبل حصہ ہے اور عورت کے لیے ایک حصہ ہے تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ مرد کے لیے جو دو حصے ہیں اس کے لیے وہ دو حصے بھی ناکافی ہیں کیونکہ مرد پر بیوی کی ذمہ داری ہے بال بچوں کی ذمہ داری ہے ماباب اگر محتاج ہیں خود مکتفی نہیں ہیں تو ماباب کی بھی ذمہ داری ہے بیٹے پر مرد پر مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کے محتاج ہیں کما نہیں سکتے ان کو پنچن نہیں ہیں دوسرے مسائل سے دو چار ہیں تو اولاد پر واجب ہے اس وقت کہ وہ اپنے ماباب کی خدمت کریں اور ان کی دیکھ بھال کریں ان کی نگرانی کریں ویسے اگر وہ محتاج نہ ہو خدمت کے تب بھی اولاد کی سعادت مندی یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو رازی کریں ان کو خوش کریں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کی خدمت کریں جہاں تک ہو سکے ان کو رازی رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ ماباب کے بارے میں حضر پاک علیہ السلام نے رشاد فرما کہ وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں اگر تم ان کو رازی کرو گے جت تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور اگر ناراض کرو گے تو دوزخ میں داخل ہو گے ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیے کہ مجھے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت مرحمت فرمائیے اجازت دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں تو اس شخص نے ارز کیا ہاں تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ والدین کی خدمت کرو اور وہی تمہارے لئے جہاد ہے اب اس حدیث میں مفتی صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آیا ابھی کہ جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اگر تمہارے ماباپ زندہ ہیں وہ صحابی رسول حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے آئے بولے ارز کیے یا رسول اللہ میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں تو حضور نے فرمایا کیا تمہارے ماباپ زندہ ہیں وہ صحابی رسول ارز کیے جی ہاں تو آپ حضور اسے فرمائے کہ تم اپنے ماباپ کی خدمت کرو اسی میں تم کو جہاد کا سواب دیا جائے گا کہ کیا اس حدیث میں امت کے لئے یہ تعلیم ہے مفتی صاحب کہ جن کے ماباپ زندہ ہیں لہذا وہ اپنے ماباپ کی خدمت کریں اور وہ جہاد میں شریک نہ ہو اور جن کے ماباپ جو ہے زندہ نہیں ہے جو انتخال کر چکے ہیں ایسے ہی لوگ جو ہے جہاد میں شریک ہونا چاہیے جہاد میں حصہ لینا چاہیے اگر ضرورت ایسی ہے کہ تمام مسلمانوں کو جہاد میں شریک ہونا لازم ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ کب ہے اگر ماباپ کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہ ہو ایک ہی بیٹا ہے وہی ماباپ کا خدمت گزار ہے اس کے علاوہ کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے اور وہ اپنا کام خود سے کرنے کے اب قابل نہیں ہے عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جہاں وہ دوسروں کی ضرورت کے محتاج ہو گئے ہیں جیسے عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے سینئے سٹیزنز وغیرہ جو ہوتے ہیں جیسے وہ دار المعمرین وغیرہ بنایا جا رہے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اولاد والدین کی دیکھ بھال نہ کرنے کی وجہ سے ان کی نگرانی نہ کرنے کی وجہ سے ان کی خدمت سے جی چورانے کی وجہ سے دار المعمرین کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے بعض اگر بڑھے لوگوں کو وہاں شفٹ کیا جا رہا ہے ایسی اولاد بھی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کو اپنے لئے بوچ سمجھتے ہیں تو جہاد میں جانے کے لئے اگر ضرورت ایسی پیش آ رہی ہے کہ افراد کی کمی ہیں مجاہدین کی کمی ہیں اور دشمن کا لشکر زیادہ ہے ضرورت ہے اور ایک سے زائد افراد گھر میں موجود ہیں خدمت کرنے والے دوسرے بھی موجود ہیں تب جانا چاہیے اور اگر کوئی بھی نہ ہو تو چونکہ ماں باپ اس کی خدمت کے اور اس کی ضرورت کی محتاج ہیں ایسی صورت میں اس کے لئے ماں باپ کی خدمت کرنا بہتر ہے کیونکہ اگر ہاں اور ایک صورت ابھی آپ جو بیان فرمائے مفتی صاحب کے ماں باپ خود سے اگر خدمت اپنی نہیں کر سکتے یعنی محتاج ہے اولاد کی خدمت کی طرح بیٹسر سویاتے ہیں ایسے بیمار ہو جاتے کہ بستر پہ ہی ہیتے ہیں اب ان کو جو ہے نا جو موشنز کرتے ہیں جو یورین کرتے ہیں تو ان کی صاف صفائی وغیرہ کا جو بھی علاق وغیرہ کی جو بھی صفائی کا ذمہ داری ہے اس کو جہاد میں شریک نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیونکہ مابا کی کوئی اور اولاد خدمت کرنے کے لئے نہیں ہیں جہذا اس کو مابا بھی خدمت کرنا چاہیے بہتر ہے افضل ہے ہاں اگر مابا خود سے اپنی خدمت کر سکتے ہوں اور وہ کسی کے محتاج نہ ہو اور ایسی صورت میں کہ لشکر میں وہاں پر مسلمان کم ہیں جہاد کرنے کے لئے اور اس میں جہاد کی ضرورت ہو کیونکہ اسلام کے مقابلے میں کافروں کی تعداد زیادہ ہے اور مسلمانوں کی تعداد کم ہے تو ایسی صورت میں اس کو جہاد میں شریک ہونا چاہیے چاہیے ہاں تو اب ایک شخص ہے جس پر بیوی کی بھی ذمہ داری ہے بالبچوں کی بھی ذمہ داری ہے نانفقہ ہے رہائش ہے پھر ماباپ کی خدمت بھی ہے تو اب ظاہر بات ہے اس کے ذمہ داریاں زیادہ ہے تو اس لحظ سے اس کو دو حصے دیا جا رہے ہیں جبکہ عورت کو ایک حصہ دیا جا رہا ہے لیکن وہ بھی اس کا حصہ سیف رہتا ہے محفوظ رہتا ہے کیونکہ عورت پر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے پیسے خرچ کرنے کی اس پر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے اضروع شرع اس پر واجب نہیں کہ وہ اپنے والدین پر خرچ کرے پیسے ان کی ذمہ داری اٹھائے یہ اور بات ہے کہ بعض جگہ کوئی بھی نہیں ہوتے ہیں تو عورتیں کوئی ہنر سیکھتی ہیں کوئی فن سیکھتی ہیں خاص طور پر موجودہ زمانے میں تعلیمی میدان میں جو سبقت حاصل ہے لڑکیوں کو اس کی وجہ سے وہ نوکریاں کر رہی ہیں اور والدین کی خدمت کر رہی ہیں بعض جگہ ایسی ضرورت پیش آتی ہے جہاں بر والد کا انتخال ہو جاتا ہے کوئی بھائی وغیرہ بھی نہیں ہوتے تو لڑکیاں تعلیم حاصل کر کے وہاں پر روزگار سے وابستہ ہو جاتی ہیں اور اپنے والدہ کی خدمت کرتی ہیں بہنوں کی خدمت کرتی ہیں یہ ایک الگ چیز ہے لیکن عزر و شرع عورت پر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے کوئی چیز واجب نہیں ہے تو عورت کی ذمہ داری شہر اٹھا رہا ہے پھر اس کے باوجود اس کو پیسہ دیا جا رہا ہے تو وہ اس کا اپنا پیسہ ہے اس کو مالک بنایا جا رہا ہے ایک حصے کا اور اس زمن میں ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیب و رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتر ہیں غالبا امام جعفر صادق کے فرزن ہے تو امام زین العابدین کے پوتر ہیں امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پوتر ہیں ان کو غلط باور کرا گیا غلط فہمی ہو گئی تھی کہ امام اعظم ابو حنیب و رحمت اللہ علیہ حضرت پاک علیہ السلام کی احادث شریفہ کے مقابلے میں قیاس سے کام لیتے ہیں اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں ایک مرتبہ امام اعظم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اچھا آپ ہی ہیں وہ شخص جو ہمارے جدہ امجد کے خلاف جاتے ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیب و رحمت اللہ عنہ نے ان سے عرض کیا دبن کہ آپ ہمارے لئے قابل احترام ہیں لاقع احترام ہیں سعادت کرام سے آپ کا تعلق ہے آپ کا احترام ہم پر واجب ہے آپ تشریف رکھئے آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے میں اس کا ازالہ کروں گا اس کو آپ کی غلط فہمی کو دور کروں گا میں آپ کو جو غلط باور کرایا گیا ہے جو ڈاؤٹس ہیں اس کو میں کلیر کروں گا آپ تشریف رکھئے بلکہ بٹھا ہے اور پھر امام اعظم ان سے پوچھے چند مسائل پوچھے اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ مرد کمزور ہے یا عورت تو آپ نے فرمایا کہ عورت کمزور ہے پھر آپ نے دریافت کیا پوچھا کہ مرد کے لئے دو حصے ہیں یا عورت کے لئے تو آپ نے فرمایا کہ عورت کو ایک حصہ دیا جاتا ہے اور مرد کو دو حصے دینا ہے عضروع شرع تو آپ عرض کیے کہ اگر میں قیاس کرتا تو قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ جو کمزور ہے اس کو زیادہ مال دیا جائے لیکن میں ایسا نہیں کہا چونکہ قرآن میں آیا ہے اور احادث میں آیا ہے کہ مرد کو دو حصے دیے جائیں اور عورت کو ایک حصہ دیا جائے اگر میں یہاں قیاس سے کام لیتا تو میں یہ کہتا تھا کہ مرد کے مقابلے میں عورت کو دو حصے دیے جائیں اور مرد کو ایک حصہ دیا جائے کیونکہ عورت کمزور ہے لیکن میں ایسا نہیں کہا اور ایک مسئلہ یہ پوچھے کہ منیل ناپاک ہے زیادہ بری ہے یا پہشاب عرض کیا آپ فرمایا کہ پہشاب تو آپ فرمایا کہ میں اگر قیاس کرتا تو یہ کہتا تھا کہ جب بھی کوئی شخص ضرورت سے فارغ ہوتا پہشاب کرتا تو اس کو غسل کرنا لازم ہے کہتا تھا میں ایسا نہیں کہا کیونکہ قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ جو چیز زیادہ بری ہے پہشاب ہے گندی ہے اس سے غسل واجب ہوتا ہے لیکن میں ایسا نہیں کہا تو بہرحال مختلف ایسے ہی پوچھے کہ نماز افضل ہے یا روزہ یہ دونوں بھی اپنی اپنی جگہ ایک مستقل فرض ہیں عبادت ہیں اور دونوں کی بھی حیثیت یہ بھی فرض عین ہیں ہر ہر فرض پر واجب ہے تو نماز افضل ہے یا روزہ تو آپ فرمایا کہ نماز افضل ہے تو آپ پھر عرض کیے کہ جب عورت پیریٹ کی حالت میں ہوتی ہے اس کے جو مقررہ ایام ہوتے ہیں دن ہوتے ہیں حیث کے ان دنوں میں نماز کی قضا نہیں ہے اگر ان دنوں میں روزہ قضا ہو جائے تو روزے کی قضا ہے حالانکہ افضل عبادت نماز ہے نماز کی قضا ہونا چاہیے تھا اگر میں یہاں قیاس کرتا تو یہ کہتا تھا کہ عورت روزے کے بجائے نمازوں کی قضا کرے لیکن میں ایسا نہیں کہا تو حضرت امام باقی رضی اللہ عنہ جب یہ آپ کے استدلالات اور آپ کے جوابات وغیرہ سنے اور یہ مقالمہ یہ جب آپ غلط فہمی دور کیے تو بہت خوشی کا اظہار کیے اور آگے بڑھ کر آپ کے پہشانی چوم لئے سبحان اللہ ہائے ہائے تو بہرحال یہ جو مختلف قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں اسلام پر یہ افسنی یہ شروع سے یہ یہودیوں کا پروپیگنڈا ہے نصرانی اور یہودی اور مختلف لوگ اسلام کے نام و نشان کو مٹھانے کے لئے اپنے اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو یعنی اسلام کو غالب رکھے گا بہرحال جو اعتراضات مغرب کی جانب سے کیے جاتے ہیں اہل مغرب کی جانب سے اس میں اعتراض یہ بھی ہے کہ عورت کو اسلام میں مرد کے مقابلے میں کم حیثیت دی گئی ہے حصے میں بھی طریقے میں بھی اور وراثت میں بھی اس کو ایک حصہ دیا جاتا ہے جبکہ مرد کو دو حصے دیے جاتے ہیں تو اس کی یہ جوابات ہیں اور بہرحال مسلم علماء کو بھی چاہیے علماء اکرام کو بھی کہ وہ مغرب کی جانب سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے تشفیب جوابات دیں اور اس تعلیم کو اور اسلام کے پیغام کو عام کریں حدیث نمبر دوہزار اکسو ارسٹھ باو مجا فی مراثی بنتی لابنی معا بنتی سلوی حدثنا الحسن بن عرفت حدثنا یزید بن حرون صفیان صوری نبی قیسی الاؤدی عن حزیل بن شرحبین قال جاء رجل اللہ بی موسیٰ و سلیمان ربی عضا فسآلہم عن ابنت وابنتی ابن واخت لی ابن و ام فقال فقالا لیل ابنتی النسف ولیل اختی من الابی و ام ما بقی فقالا لہو ان تلیخ عبداللہ فذکران لہو ذالک و اخبرہو بما قالا خال عبداللہ قد ضللتو اذن وما انا من المہتدین ولیکن یقضی فیہی ما کما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیل ابنتی النسف ولی ابنتی لابنی السدوس تکملتا سلسین ولیل اختی ما بقی حدث حسن صحیح وابو قیسی الاؤدی اسموہ عبدالرحمن بن سروان کوفیی وقد رواه حقیقی بیٹی کے ساتھ پوتری کی براست جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ ضوی الفروض یعنی جن کے قرآن مجید میں حصے مقرر ہیں وہ بارہ افراد ہیں ٹوٹل جملہ بارہ افراد ہیں جن میں سے چار مرد ہیں اور آٹھ عورتیں ہیں آٹھ عورتوں میں بیٹی بیوی بیوی بیٹی پوتری پھر حقیقی بہن علیہ تی بہن اخیافی بہن بہن ماں اور جد سحیح یعنی دادی تو پوتری بھی وارث ہوتی ہے حضرت حضیل بن شرحبل سے روایت ہے کہ آدمی ابو موسیٰ اور سلمان بن ربی کے پاس آیا اور ان دونوں سے ایک بیٹی ایک پوتری اور ایک حقیقی بہن کی وراثت کے بارے میں پوچھا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ایک بیٹی ہے ایک پوتری ہے اور ایک حقیقی بہن ہے تو ان کو کتنا حصہ ملنا چاہیے دونوں نے فرمایا بیٹی کے لئے آدھا حصہ ہے کیونکہ وَإِنْ قَانَتْ وَاحِدَتًا فَلْحَنْ نِصْفَ ہے یعنی اگر جس شخص کا انتقال ہوا ہے اس کی ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو آدھا حصہ ملے گا وَإِنْ قَانَتْ وَاحِدَتًا فَلْحَنْ نِصْفَ تو چونکہ ایک بیٹی ہے دونوں نے فرمایا کہ بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا بیٹی کے لئے نصف ہے اور جو باقی بچ جائے وہ سگی بہن کے لئے ہیں حقیقی جو بہن ہے آدھا حصہ لینے کے بعد جو کچھ بھی بچ جائے اس کی وہ مالک ہوگی نیس فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو وہ بھی ہماری طرح بتائیں گے ہماری پیروی کریں گے ہماری موافقت کریں گے تصدیق کریں گے بلکہ بلے یہ مسئلہ بتانے کے بعد بولے کے ان سے بھی پوچھ لو چنانچہ اس آدمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے واقعہ بیان کر اور ان دونوں حضرات کی بات بھی بتائی اس شخص نے آپ کے پاس پہنچ کر سب قصہ سنا کر کہا کہ یہ دو صحابی رسول رضی اللہ عنہ ہم نے بھی ہم کو مجھ کو یہ مسئلہ بتایا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں ان کی موافقت کروں تو سیدھے راستے سے ہر جاؤں گا اور صحیح راستہ نہیں پاسکوں گا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں سے مسئلہ بتانے میں غلطی ہو گئی ہے لیکن اس طرح میں لیکن اس طرح فیصلہ کروں گا جس طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا کیا تھا وہ فیصلہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک پوتری ہے اور ایک بہن ہے حقیقی تو ایسی صورت میں بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا اور پوتری کو چھٹا حصہ ملے گا چھے حصے کر کے مال کے چھتا حصہ پوتری کو دیا جائے گا آدھا حصہ بیٹی کو دیا جائے گا اسی طرح دو تہائی کی تکمیل ہوگی سدوس اور نصف ملا کر دو تہائی کی تکمیل ہوگی مثال کے طور پر سمجھنے کے لئے آسانی کے لئے ننینو روپے چھوڑ کر ایک شخص انتقال کیا سمجھے تو اس میں سے اس کی بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا اور ننینو کے چھے حصے کر کے ایک حصہ اس کی پوتری کو دیا جائے گا احصہ ملانے سے چھے سر تک ہو جائیں گے سمجھے دو تہائی مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد جو بان بچ جائے گا وہ بہن کے لئے ہوگا اس کی تو اس طرح طریقے کی تقسیم عمل میں آئے گی یہ حدیث حسن صحیح ہے ابو قیس عہودی کا نام عبد الرحمن بن سروان کفی ہے شعبہ نے بھی اسے ابو قیس سے روایت کیا تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام فتوہ دینے کے بعد مسئلہ بیان کرنے کے بعد دوسروں سے رجوع فرمانے کے لئے حکم دیتے تھے تو ہم کو بھی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے شرائع مسائل میں ہر ایک سے نہیں پوچھنا چاہیے بلکہ جو معتبر مشہور اور جید عالم دین ہیں جو صحیح طور پر مسئلہ بتا سکتے ہیں ان سے ہی مسئلہ پوچھنا چاہیے اور کبھی بھی کوئی مسئلہ بیان کرنے کے بعد اس کو اپنی آنا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے جیسا کہ صحابہ کرام کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مسئلہ بتانے کے بعد دوسروں سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہو سکتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو جائے تو اسی لئے جامعہ نظامیہ کے بڑے بڑے علماء کرام جو اپنے وقت کے پائے کہ محدث مفسر فقیح یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے جید علماء جو ہوتے تھے وہ لوگ بھی سب مسائل جانتے ہوئے بھی اس کے بہوجود کوئی مسئلہ پوچھتا تو دارالفتہ سے رجوع کرتے تھے کیونکہ دارالفتہ میں جن کو بٹھایا گیا ہے منصب افتہ پر فائز کیا گیا ہے وہ لوگوں کے مسائل کا جواب دینے کے لئے اور ان کو مسائل سے واقف کروانے کے لئے ہی وہاں پر تشریف رکھتے ہیں ان سے رجوع کر کے پوچھنا چاہیے تاکہ قول فیصل معلوم ہو جائے کہ خطعی طور پر کہ اس مسئلے میں علماء کرام کی کیا رائے ہیں اور قرآن اور احادث کے کیا احکام ہیں تو بہرحال اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالم سے پوچھنے کے بعد دوسرے عالم سے بھی پوچھا جا سکتا ہے مسئلے کی تصدیق کے لئے توسیق کے لئے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو ان کو مورد الزام بھی نہیں ٹھہرانا چاہیے لان تان نہیں کرنا چاہیے نکتہ چینی نہیں کرنا چاہیے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے بشر ہونے کی حصے سے غلطی ہو سکتی ہے اور علماء اکرام کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں ان کو علم نہ ہوتا یا کہہ دیں کہ ہم کو اس مسئلے میں معلوم نہیں ہے میں نہیں جانتا اس مسئلے کو کیوں کہ بڑے بڑے آئماء اکرام نے بھی جب مسئلہ کوئی معلوم نے رہا تو لادری کہا انہوں نے بھی تو یہ ایک عالم کی شان کے منافع نہیں ہے اس کے خلاف نہیں ہے کہ اگر میں لوگوں کے سامنے کہوں گا کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں معلوم تو لوگ کیا کہیں گے میری عزت چلے جائے گی میں فلان ہوں میں فلان ہوں میں مولوی ہوں کامل ہوں یہ سنچنے کی ضرورت نہیں ہے بس کوئی مسئلہ معلوم ہے بتا دینا چاہیے نہیں معلوم ہے تو یہ کہنا چاہیے کہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے میں معلوم کر کے بتاؤں گا یا آپ پوچھ لیجئے فلان سے یہ علم کی دیانت داری کا تقاضی بھی یہی ہے کہ لوگوں کو غلط مسئلہ بتانے کے بجائے ہم اپنی ذلت کو گوارہ کر لیں یعنی ہم یہ کہہ دیں کہ ہم کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے آپ رجوع کی دیئے علماء سے پوچھئے یہ کہنا چاہیے غلط مسئلہ بتائیں گے تو جب لوگ اس پر عمل کریں گے تو اس کا وبال غلط مسئلہ بتانے والے پر ہوگا حدیث نمبر دوہزار ایک سو انیتر حقیقی بھائیوں کی وراثت کا بیان حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وسیعت کے بعد جو تم وسیعت کرتے ہو جس کی تم تعقید کرتے ہو یا قرض تو قرآن مجید میں پہلے وسیعت کا ذکر ہے اور قرض کا بات میں ذکر ہے حالانکہ جو ترتیب بتائی جا رہی ہے مجید کے انتقال کے بعد کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کے طریقے سے جو حقوق متعلق ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کی تجہیز و تقفیر کی جائے گی دوسرے نمبر پر اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا تیسرے نمبر پر وسیعت نافذ کی جائے گی لیکن قرآن میں پہلے وسیعت کا ذکر ہے تو قرآن کی آیت کی ترتیب کے لحاظ سے پہلے وسیعت نافذ کیا جانا کی جانی چاہیے تھی اس کے بعد قرضہ ادا کیا جانا چاہیے تھا حضرت علی فرماتے ہیں کہ تم قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہوگے جو کچھ تم وسیعت کرو یا قرض ہو اس کے بعد یعنی وسیعت کے بعد قرض ادا کرنا ہے یہ معلوم ہو رہا ہے حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی نفاذ سے پہلے قرض کی ادائیگی کا فیصلہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میت کے طریقے سے اس کی تجہیز و تکفین کے بعد پہلا حق اس کا قرض ادا کرنا ہے وسیعت بعد میں نافذ کرنا ہے اس کی لیکن قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وسیعت پہلے ہے اور قرضہ بعد میں ہے تو اس کی تشریف فرما دی حضور پاک علیہ وسلم اپنے عمل سے وسیعت کی اہمیت بتانے کے لئے اس کو مقدم کیا گیا کبھی کیا ہوتا ہے کسی چیز کی اہمیت بتانا ہوتا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ اگرچہ کہ بعد میں ہوتا ہے اس کا درجہ بعد میں ہوتا ہے لیکن اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے اس کی ایک مثال دی گئی کہ اللہ تعالی حضرت مریم علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے مریم اقنطی لی ربی کی اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدہ کرو اور رکو کرو تو پہلے رکو کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں نماز میں پہلے رکو ہے اس کے بعد سجدہ ہے لیکن قرآن میں پہلے سجدے کا ذکر ہے بعد میں رکو کا ذکر ہے تو کیا ترتیب یہ بتانا ہے کیا ترتیب بتانا مقصد نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ رکو کرو جھکو اللہ کے لئے اور سجدہ کرو اللہ کے لئے اب سجدے کو مقدم کیوں کے آگیا ہے سجدے کی اہمیت بتانے کے لئے جیسا کہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ بندہ نماز کی حالت میں سجدے میں سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے تو کیونکہ سجدہ انتہائی آجزی و انکساری کی دلیل ہے انسان کا جو اشرف ترین عضو ہے سر ہے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا اور زمین پر رکھ دیا اس سے زیادہ خوشو اور خضور نہیں ہو سکتا صرف ایسا جھکنا ہے رکو میں جھک رہے ہیں وہ بھی قسم کی تعظیم ہے لیکن تعظیم کی انتہا سجدے میں ہے بندہ جب سجدے میں زمین پر اپنا سر رکھ دیتا ہے تو یہ اپنا سب سے بزرگ ترین عضو جسم کا اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا تو وہاں پر اہمیت بتانے کے لئے کسی چیز کی جب اہمیت بتانا ہوتا ہے تو اس کا مرتبہ بعد میں ہوتا ہے یعنی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر بعد میں ہوتا ہے لیکن اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے یہ طریقہ ہے کلام عرب کا جس کو قرآن میں بھی ملحوظ رکھا گیا تو ایسے ہی یہاں پر وسیعت کی اہمیت بتانا تھا کہ وسیعت کرنے کے باوجود کہیں محروم کر دیں گے اور وارث کے حق میں وسیعت نہیں کی جا سکتی اگر کوئی کیا تو بھی وقال ادم ہو جائے گی ختم ہو جائیں گی کیونکہ وارث کا آلریڈی حصہ مقرر ہے بولنی کی ضرورتی نہیں ہے ہاں جس کو بغیر بولے کہ نہیں مل سکتا وہاں پر وسیعت کرنا چاہیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کے نفاظ سے پہلے خرض کی ادائیگی کا حکم دیا آپ کے عمل مبارک سے بھی ثابت ہو گیا کہ قرآن میں جو وسیعت کا ذکر ہے اہمیت بتانے کے لئے وسیعت کو پہلے بیان کیا گیا ورنہ وسیعت کا نمبر اس کی ترتیب خرض کی ادائیگی کے بعد ہے خرضہ ادا کرنے کے بعد اگر پیسہ بچ جائے تو پھر اس میں سے ون تھرڈ ایک سلس وسیعت نافذ کی جائے گی پورے مالکی کیا تو نہیں ہوں گی باطل ہو جائیں گے وسیعت صرف اس میں سے ایک تہائی مالکی میں وسیعت نافذ کی جائے گی اور حقیقی بھائی وارث ہوں گے اللہ تی بھائی وارث نہیں ہوں گے کسی کا حقیقی بھائی ہے سگا بھائی والدیں دونوں کے ایک ہی ہیں اللہ تی باپ شرک بھائی یعنی والد کی طرف سے وارد اور ایک شادی کیے تو اب ان سے جو اولاد ہوں گی دوسری بیوی سے سمجھئے وہ اور یہ آپس میں کیا کہلائیں گے اللہ تی بھائی یعنی والد دونوں کے ایک ہے والدہ الگ ہے والد دونوں کے ایک ہے والد دونوں بیویوں کے ایک ہے تو یہ سوتیلے بھائی کہلائیں گے سوتیلے جیسے اپنی اردو میں سوتیلے کہتے ہیں عرب میں جو اسطلح ہے کہ ایک شخص ایک شادی کیا پہلے مثال کے طور پر ایک شخص شادی کیا اس کی پہلی بیوی سے ایک اولاد ہے اب پھر وہ اور ایک شادی کیا دوسری بیوی سے بھی اولاد بھی تو پہلی بیوی اور دوسری بیوی کی اولاد آپس میں اللہ تی بھائی کہلائیں گے اللہ تی بھائی اللہ تی بہن لڑکی ہو تو اللہ تی بہن لڑکی ہیں باپ کی جائدہ تو دونوں کو بھی ملیں گا دونوں کو بھی ملیں گے دونوں میں وہی تقریم ہوگی ہاں البتہ اگر انہیں ایسی عورت سے شادی کریں جو پہلے سے بیوہ تھی یا طلاق شدہ تھی یا خلا لے چکی تھی اور پہلے کے شوہر کے بھی اس کو بچے ہیں تو اب اس کی جائدہ وہ پہلے کے شوہر کے بچوں کو نہیں ملیں گے نہیں وہ خیر اس میں جو بتا رہے ہیں حقیقی بھائی وارث ہوں گے اللہ تی بھائی نہیں بھائی کا انتقال ہوا تو اس کا کون سے بھائی اس کے بھائی سوں گے ایک شخص کا انتقال ہوا اس کا حقیقی بھائی بھی ہیں اور اللہ تی بھائی بھی ہیں اس کے حقیقی بھائی ہوئے تو جیسے ایک شخص شادی کیا اس کے تین بیٹے ہیں ایک بی بی سے پھر دوسری ایک عورت سے شادی کیا اس سے بھی ایک تین بیٹے ہیں تو وہ تینوں اور یہ تینوں آپس میں کیا کہلائیں گے اب یہ تینوں بھائیوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہوا تو اس کی وراثت کس کو ملے گی دو حقیقی بھائیوں کو ملے گی اللہ تی بھائیوں کو نہیں یہ اولاد کا نہیں ہے پر بھائیوں کا ہے مسئلہ اللہ تی بھائی وارث نہیں ہوں گے حقیقی بھائی وارث ہوں گے آدمی اپنے بھائی کا وارث ہوتا ہے جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہو یعنی سگا بھائی اور صرف باپ کی طرف سے بھائی کا وارث نہ ہوگا یعنی اللہ تی بھائی کا وارث نہیں ہوگا حقیقی بھائی کا وارث ہوگا حدیث نمبر دوہزار ایک سو ستر حدثنا بندر حدثنا یزید بن حرون حدثنا زکری ابن نبی زائدت نبی سحق ان الحارثیان علیین ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندرن بواست یزید بن حرون زکریہ بن نبی زائدہ ابو اسحق حارث اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مثل روایت کیا حدیث نمبر دوہزار ایک سو ایک سو ایک سر حدثنا بن ابی عمرہ حدثنا صفیان حدثنا اسحق ان الحارثیان علیین قال قضا رسول اللہ صلی اللہ وسلم انہ اعیان بنیل امیت وارتن حضرت علی کرم اللہ وجہہو فرماتے ہیں ابی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ سگے بھائی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے سو تیلے نہیں اللہ تی بھائی وارث نہیں ہوں گے حقیقی بھائی اس حضرت علیہ وسلم کو ہمیں ابو اسحاق کی روایت سے پہتانتے ہیں جو بواستے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں بعض علماء نے حارث کے بارے میں گفتگو کی ہے اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے کہ حقیقی بھائی وارث ہوں گے کسی بھائی کا اگر انتقال ہو تو اس کے حقیقی بھائی وارث ہوں گے سو تیلے بھائی اس کے وارث نہیں ہوں گے حدیث نمبر دوہزار ایک سو بہتر باغو میراث البنین معال بنات حدثنا عبد بن حمید دین حدثنا عبد الرحمن بن سعاد دین حدثنا عمر بن ابن قیسنان محمد بن قدیدان جابر بن عبداللہ قال جانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودونی وانا مریضن فی بن سلیمتا فقلت یا نبی اللہ کیف اقسیم مالی بین ولدی فلم یرد علی شیئن فنزلت یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکرم ذکرم ذکرم حضل انسین اللہ آیا حدثا حسن صحیح وقدرواہ بن عینتا وغیرہ عن محمد بن منقدر عن جابرین بیٹیوں کی بیٹیوں کے ساتھ وراثت بیٹوں کی بیٹیوں کے ساتھ وراثت اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اس کے اولاد ہو بیٹے بھی ہوں اور بیٹی بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں تو ان کی وراثت کا کیا حکم ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس لئے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے اس حال میں کہ میں بیمار تھا اور بنو سلیمہ میں مقیم تھا قبیلے کا نام ہے وہاں پر آپ مقیم تھے بیمار تھے تو آپ کی تیمار داری کے لئے آپ کی عیادت کے لئے مزاج پرسی کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے ارس کیا یا رسول اللہ میں اپنا مال اولاد میں کیسے تقسیم کروں تو آپ نے کچھ جواب نہیں دیا پھر آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت تک وراثت کا میراث کا حکم نازل نہیں ہوا تھا پوچھنے پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی یوسیقم اللہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے آرڈر ہے تاقید یہ حکم ہے کہ مرد کا دو عورتوں کے برابر حصہ ہے مطلب مرد کو ڈبل دگنا حصہ ملے گا اور عورت کو ایک حصہ ملے گا یہ حدیث حسن صحیح ابن عینہ وغیرہ اس سے باواستہ محمد بن منقدر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیٹیاں بھی موجود ہوں اور بیٹے بھی ہوں تو ان کے درمیان جو تقسیم ہوگی اگر بیوی بھی موجود ہو تو بیوی کو اولاد ہونے کے صورت میں آٹھوں حصہ ملے گا مال کا اور اگر اولاد نہ ہو لا والتھا وہ شخص انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا مال کا اگر اولاد ہے تو آٹھوں حصہ ملے گا آٹھ حصے گھر کے ایک حصہ بیوی کو دیا جائے گا اور بیٹوں کے درمیان بیٹوں کو دو حصے ڈبل حصہ ملے گا اور لڑکیوں کو سنگل حصہ ملے گا حدیث نمبر 2133 باب مراث الاخوات بہنوں کی مراث بہنوں کی مراث کا بیان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بیمار ہوا تو آن رسل اللہ علیہ وسلم میری مزاج پرسی کے لئے تشریف لائے بےہشی کی حالت میں تھامائے اس وقت آپ پر بےہشی تاریح ہو گئی تھی آپ کے ساتھ حضرت ابو اور صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے دونوں پیدل چل کر آئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو اور صدیق رضی اللہ عنہ دونوں پیدل تشریف لائے تھے آپ نے وضو فرما اور بقیہ پانی مجھ پر ڈال دیا وضو کرنے کے بعد جو پانی بچ گیا تھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اس پانی کا چھڑکا ہو گئی ہے تو مجھے افاقہ ہوا میں ہوش میں آ گیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال کی تقسیم کیسے کروں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی نو بہنیں تھی یہاں تک کہ میراز کی آیت نازل ہوئی یہ استفتونک وہ آپ سے شرائی مسئلہ پوچھتے ہیں فتوہ طلب کرتے ہیں فرما دیجئے کہ اللہ تعالی تم کو فتوہ دیتا ہے یعنی فرما دیجئے اللہ تعالی تمہیں کلالا کے بارے میں فتوہ دیتا ہے کلالا ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی یہ حدیث صحیح ہے حسن صحیح ہے تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلا بھی ہیں بیماریوں کو دور کرنے والے ہیں کیونکہ جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے آپ پر بے ہوشی تاری ہو گئی تو حضر پاک علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی جب آپ پر چھڑکا گیا تو آپ فران ہوش میں آگئے حدیث نمبر دوہزار ایک سو چوریتر حدثنا عبداللہ بن عبدالرحمن حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا وحیبن حدثنا بن طاؤسین عنہ ابن ابن اباسین عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحق الفرائض بے اہلیہ فما بقیہ فہو لی اولا رجل زکرین عصبہ کی میرات کا بیان عصبہ کہتے ہیں ضوی الفروز کے یعنی جن کا قرآن مجید میں حصہ مقرر ہے وہ لوگ جب اپنا حصہ لے لیں اور اس کے بعد جو کچھ بھی مال بچ جائے اس مال کو لینے والے کو عصبہ کہتے ہیں ضوی الفروز میں سے ہر ایک اپنا حصہ پانے کے بعد جو مال بچ جائے اس کو حاصل کرنے والے کو شریعت کی استلحہ میں عصبہ کہتے ہیں حضرت ابن اباس رضی اللہ عنہ مقرر حصہ وراثت متعلقہ افراد کو دو جو بچ جائے وہ سب سے قریبی مرد رشتہ دار کے لئے ہیں جیسے چچا ہے تو اصل جو مال ہے مقرر حصہ جن کے شریعت میں حصہ مقرر ہے وہ ضوی الفروز تقریباً بارہ افراد ہیں اس کے بعد جو کچھ مال بچ جائے وہ انتخال کرنے والے کے قریبی مرد رشتہ دار کے وہ دیا جائے گا حدیث نمبر دوہزار ایک سو پچھتر حدثنا عبد بن حمیدین حدثنا عبد الرزاقی عن معمارین عنی بن طاوسینا نبی ہیں عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلون عبد بن حمید نے بواس عبد الرزاق معمار ابن طاوس اور طاوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے اہمان حدیث روایت کی حدیث حسن بازنے سے بواس عبد الرزاقی تاوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت کیا تاوس یہ تابعی ہیں صحابی نہیں ہیں تو تاوس ڈائریکٹ براہ راس حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں تو حدیث مرسل ہوگی ایک راوی کا نام چھوڑ کر بیان کر رہے ہیں حدیث نمبر دوہزار ایک سو چھیتر باؤ ماجا فی مراس الجد حدثنا الحسن بن عرفت حدثنا یزید بن حرون عن حمام ابن یحیان قطادت عن الحسنی عن عمران ابن حسن قال جا رجلن الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان ابن ابنی ماتا فمالی میراتو فقال لکا سدوس فلما واللہ دعاو فقال لکا سدوس آخر فلما واللہ دعاو قال ان سدوس آخر لکا تعمتن حدثن حسن صحیح و فی البابی عن معقل ابنی اثار دادا کی میرات حدیث نمبر دوہزار ایک سو چھیتر ہے حضرت عمران بن حسن عزی اللہ عنہ فرماتے ہیں شخص نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور رسکیہ میرے پوترے کا انتقال ہو گیا ہے اس کے طریقے میں میرا کتنا حصہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے کہ تمہارے لئے چھتا حصہ ہے اگر پوترے کا انتقال ہو جائے اور دادا موجود ہو تو پوترے کی جائداد اگر ہو پروپٹی ہو اس کا طریقہ ہو مال و دولت بہرحال کسی بھی شکل میں ہو تو اس میں اس کا چھتا حصہ دادا کو دیا جائے گا جبکہ بھاوہ زندہ ہے نہیں والد کی غیر موجودگی میں والد اگر موجود نہ ہو تو اگر والد زندہ ہو تو پھر والد کو ملے گا آپ نے فرمایا تمہارے لئے چھتا حصہ ہے جب وہ واپس جانے لگے تو آپ نے بلا اور فرمایا تمہارے لئے ایک چھتا حصہ اور ہے جب وہ لوٹ گئے تو پھر بلا اور فرمایا دوسرا چھتا حصہ اصل حق سے زائد ہے اصل حق تو تمہارا ایک چھتا حصہ ہے اور پھر اس کے علاوہ والد نہیں ہونے کی صورت میں اور ایک حصہ ملے گا یعنی پوترے کا انتقال ہو گیا بیٹا بھی موجود نہیں ہے اس پوترے کے والد بھی موجود نہیں ہے تو پھر اس سے سلم نے تمہارے اور ایک صدوس مل رہا ہے وہ تمہارے اصل حق سے زائد ہے اضافی ہے وہ یہ حدیث حسن یہ حدیث صحیح حسن اس باب میں حضرت معاقب بن نیسا رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے ذرا اس مسئلے کو دیکھنا چاہیے کہ میں سمجھتا ہوں غالبا والد کی غیر موجودگی میں والد اگر موجود ہے تو پھر دادا محروم ہو جائیں گے والد موجود نہیں ہے تو پوترے کی وراثت کے دادا حق دار ہوں گے اس میں حصہ ملے گا اس کو پوچھ لینا چاہیے علماء کرام سے حدیث نمبر دوہزار ایک سو ستیتر باو ماجا فی مراث الجدتی حدثنا بن ابی عمر حدثنا صفیان حدثنا الزہوری قال مرتا قال قبیثت وقال مرتا عن رجل عن قبیثت ابن زوائب قال جات الجدت ام الامی او ام الابی لابی بکر فقالت انا ابنا او انا ابنتی ماتا وقد اخبرت ان لی فی الكتاب حقا فقال ابو بکر ماجد لکی فی الكتاب من حق وما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا لکی بشیئ ووسأسأل الناس فشہید المغیرت ابن شعبت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطاها صدوسا قال ومن سمع ذالک معاکہ قال محمد ابن مسلمتا قال فاعطاها صدوس ثم جات اللہ تخالفوها الى عمر فقال صفیان وزادنی فیہم معمرن عن الزہری ولم احفظو عن الزہری ولیکن حفظتو من معمرن ان عمر قال ان اجتمعتما فہو لکما وآد وآیتکما انفردت به فہو لہا دادی کی میرات کا بیان دادی کو بھی حصہ ملے گا آٹھ عورتیں جو ہیں بیوی بیٹی پوتری حقیقی بہن علاتی بہن اخیافی بہن ما جدے صحیحا فقہ کی اسطلاح میں دادی کو جدے صحیحا کہتے ہیں اور نانی کو جدے فاسدہ ایسے ہی دادا کو جدے صحیح اور نانا کو جدے فاسد دونوں میں فرق کرنے کے لئے کیونکہ جد کے معنی مشترک ہے نانا کو بھی کہتے ہیں اور دادا کو بھی نانا کو جدے فاسد تو اب دادی کی میرات کا بیان دادی کو بھی حصہ ملے گا میرا طریقے میں حضرت قبیصہ بن زوہب رضی اللہ عنہ سرواہ تھے کہ خاتون یعنی دادی یا نانی حضرت بہر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہویا اور رسکیا کہ میرے پوتے کا یا میرے نوازے کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ بحکم قرآن اس کی میرات میں میرا حق موجود ہے قرآن کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دادی کو بھی حصہ ملے گا تو حضرت بہر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرما میں قرآن پاک میں تمہارا حصہ نہیں پاتا اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمہارے مطالعے کچھ فیصلہ فرماتے ہوئے نہیں سنا یعنی قرآن مجید میں تو ذکر نہیں ہے کہ دادی کو بھی حصہ ملے گا یا نانی کو بھی اور حضر پاک علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی ایسا مجھے علم نہیں ہے پتا نہیں کہ حضر پاک علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں کچھ فیصلہ فرمایا ہو لیکن میں صحابہ اکرام سے پوچھوں گا یہ ایک طریقہ ہے کہ بھئے اگر کسی چیز کا ہم کو علم نہیں ہے قرآن مجید میں حدیث شریفہ میں ہو سکتا ہے کہ ہماری پہنچ وہاں تک نہ ہو یا ہمارے علم میں نہ ہو ایک حدیث ہے اپنی جگہ لیکن ہمارے علم میں نہ ہو تو ہم کو چاہیے کہ ہم علماء اکرام سے رجوع کریں اور ان سے پوچھیں تو حضرت ابور صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے اس سلسلے میں کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں دادی کا حصہ نہیں ہے اور حضر پاک علیہ وسلم کے رشادات میں بھی کہیں ایسا میں نہیں پھایا پھر بھی میں لوگوں سے پوچھوں گا ہو سکتا ہے کہ حضر پاک علیہ وسلم وہ بیان فرمائے ہو اور اس وقت میں مجلس میں موجود نہیں تھا یا میرے علم میں وہ بات نہیں آئی میں لوگوں سے پوچھ کر بتاؤں گا لیکن میں صحابہ اکرام سے پوچھوں گا راوی فرماتے ہیں آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نرس کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھتا حصہ عطا فرمایا ہے حضر پاک علیہ وسلم کے حضر مبارک میں بھی ایسا سوال ہوا تھا ایسا مسئلہ پیش آیا تھا تو آپ نے دادی کے لئے فرمایا تھا کہ دادی کو چھتا حصہ دیا جائے گا حضرت عبور صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہارے سوا کسی اور نے بھی سنا یہ احتیاطی تدبیر ہے سمجھئے حالانکہ صحابہ تو جھوٹ نہیں بولتے کیونکہ صحابہ تو کلہم عدول صحابہ سب کے سب متقی پرہزگار ہیں ان کے بارے میں کلام نہیں کیا جا سکتا گفتگو نہیں کیا سکتی سلسلے سند پر جو کلام ہوتا ہے وہ تابعین سے شروع ہوتا ہے اور صحابہ تنقید سے بالاتر ہیں لیکن حضرت عبور صدیق تنقید سے محفوظ ہیں تنقید سے محفوظ ہیں ان پر کوئی تنقید نہیں کر سکتا کیونکہ وہ امت کے سب سے چنندہ منتخب اور برگزیدہ نہایت متقی پرہزگار افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت پاک علیہ السلام کی صحبت کے لئے منتخب کیا مقرر کیا اور پھر امام عدن ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کینہ دن مفتی صاحب غالباً میرے ذہن میں کوئی ایسا ہے کہ جو صحابہ کو معلی اللہ تنقید کا نشانہ بنائے یا ان پر تنقید کرے تو تنقید کرنا آرام ہے ان کے بارے میں کلام کرنا یا ان کو برا بھلا کہنا یہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کو مول لینا ہے حضرت پاک علیہ السلام نے جگہ جگہ ڈرائیا ہے تاقیت فرمائی ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو ان کو میرے بعد تنقید کا نشانہ نہ بناو ان سے اگر محبت ہے تو محض مجھ سے محبت ہونی کے وجہ سے ان سے محبت ہے تمہاری اور اگر ان سے نفرت ہے تو سمجھو کہ تمہاری مجھ سے نفرت ہے یعنی صحابہ کی محبت حضور کی محبت ہے صحابہ سے نفرت بہت عداوت حضر پاک علیہ السلام سے بہت عداوت اور نفرت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے تو پھر آپ پوچھے کہ آپ کے ساتھ اور کون سنے ہیں یعنی احتیاط کے لئے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ انسان بھول جائے بھول بھی ہو سکتی ہے کبھی غفلت ہو سکتی ہے غلطی ہو سکتی ہے انسان سے اس لئے آپ نے پوچھا گئے آپ تمہارے سوا اور کسی اور نے بھی سنا تو آپ نے فرمایا ہاں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے سنا ہے وہ بھی موجود تھے اس وقت چنانچہ حضرت صدق رضی اللہ عنہ انہیں یعنی وہ دادی کو چھتا حصہ عطا فرما پھر دوسری دادی یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئی صفیان نے فرمایا کہ مامر نے زہری سے روایت کرتے ہوئے مجھ سے یہ الفاظ زائد بیان کیے مجھے زہری سے یاد نہیں بلکہ مامر سے یاد ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم دونوں ہوگی تو چھتا حصہ تم دونوں کا ہوگا اور اگر تم میں سے کوئی ایک اکیلی ہوگی تو اس کے لئے چھتا حصہ ہوگا مطلب یہ ہے کہ دادی اور نانی دونوں موجود ہیں تو چھتا ہی حصہ چھتا حصہ ہی ملے گا دونوں میں تقسیم ہوگا پھر چھتا حصہ دونوں میں ڈیوائیڈ ہوگا دادی اور نانی دونوں موجود ہیں تو ایک ہی حصہ ملے گا چھتا حصہ مال کے چھے حصہ کر کے ایک حصہ دیا جائے گا اس ایک حصہ میں یہ دونوں بات لیں گے پھر اگر نانی زندہ ہے تو وہ اکیلی دیا جائے گا دونوں میں آدھا آدھا ڈیوائیڈ ہو جائے گا بانٹ دیا جائے گا چھٹا حصہ چھٹے حصے کے دو حصے ہو جائیں گے دونوں رہیں تو اگر ایک رہے تو اکیلے اس کی مالک ہوگی چاہے دادی ہو یا نانی سبحان اللہ حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹھیتر حدثنا ننساری و حدثنا معنون حدثنا مالکنان ابنی شہابن ابنی اسحاق ابنی خرشتان قبیصت ابنی زوائبن قال جائت الجدت الى ابی بکرن فسألته مراثا فقال لها مالکی في کتاب اللہ شیئن و مالکی في سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن فرجعی حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغیرات بن شعبت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطاها صدر فقال هل معاک غیرکا فقام محمد بن مسلمت فقال مثل ما قال المغیرات بن شعبت فانفذه لها ابو بکرن اسے پہلو جو حدیث گزری ہے سیم وحی مفہوم ہے حضرت ابو بور صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت قبیصہ بن زوائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دادی حضرت ابو بور صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور ان سے اپنے حصہ میراز کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب میں تمہارے لئے کچھ حصہ نہیں قرآن مجید میں نہیں ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی تمہارا کوئی حق نہیں بنتا تم واپس سلی جاؤ میں صحابہ اکرام سے پوچھوں گا چنانچہ آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے رسکیا میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا آپ نے دادی کو چھٹا حصہ دلایا عطا فرمایا آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے حضرت ابو بور صدیق رضی اللہ عنہ پوچھے کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی اس وقت موجود تھے اس پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور وہی بات بیان کی جو حضرت مغیرہ بیان کر چکے تھے چنانچہ حضرت ابو بور صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حکم جاری فرما دیا پھر ایک اور دوسری دادی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا حصہ مراث طلب کیا مراثت میں حصہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے لئے قرآن میں کوئی حصہ مقرر نہیں بس یہی چھٹا حصہ ہے اگر تم دونوں وارث ہو تو یہ دونوں کے لئے مشترہ کا ہوگا اور اگر کوئی اکیلی ہو دادی کے لئے چھٹا حصہ ہے حضرت پاک علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا اب دادی اور نانی دونوں ہوں تو بھی ایک ہی حصہ ہے چھٹا اس میں وہ دونوں کے درمیان وہ چھٹا حصہ ہی آدھا آدھا کر دیا جائے گا اگر کوئی اکیلی ہو تو وہ اکیلی اس کی مالک ہوگی حدیث نمبر دوہزار ایک سو نیسی وَو مَاجَا فِي مِرَاسِ الْجَدَّتِ مَا عِبْنِهَا دادی کی میراز بیٹے کے ساتھ یعنی بیٹے کے موجود ہوتے ہوئے دادی کو مراست ملے گی حصہ ملے گا یا نہیں حضرت عبداللہ بن مسلم رضی اللہ عنہ نے دادی کے حق میں فرمایا یہ پہلی دادی ہیں جنہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی موجودگی میں چھٹا حصہ آتا فرمایا ورنہ بیٹے کی موجودگی میں باپ محروم ہو جائے گا جیسے ایک شخص کے پوترے کا انتقال ہو اس کا بیٹا بھی موجود ہے تب دادا کو حصہ نہیں ملے گا ایسے ہی دادی کو بھی نہیں ملے گا لیکن حضرت پاک علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے آتا فرمایا تھا تو فرماتے ہیں کہ پہلی دادی ہیں جنہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی موجودگی میں چھٹا حصہ آتا فرمایا اور اس کا بیٹا زندہ تھا اس بڑھی عورت کا یعنی دادی کا تو ابی حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار تو اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے اختیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کیا یہی عمل قیامت تک نہیں نہیں یہ آپ کا اپنا اختیار تھا حضرت پاک علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے ایسا فرمایا تھا وہاں کوئی ضرورت ہی ہوگی شاید ایسی ویسے حضرت پاک علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ اختیارت عطا فرمایا تھے جیسے ایک صحابی سے آپ فرمایا کہ چھ مہنے کا بکرا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے تو فرمائے گی وہی ضباح کر دو تمہاری طرف سے خربانی آدھا ہو جائے گی یہ سی تمہارے ساتھ خاصے قیامت تک کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے ایسے ہی سراقہ بن مالک سے فرمایا وہ جو حضرت پاک علیہ وسلم حجرت کے موقع پر جب آپ حضرت ابوغر صدیق رضی اللہ ان کے ساتھ مدینے کی طرف روان دوان تھے تو اس وقت سراقہ بن مالک تعاقب میں نکلے انام کی لالچ میں تعاقب میں نکلے تھے تو ان کے گھوڑے کے خدم جب حضرت پاک علیہ وسلم کے خریب پہنچ رہے تھے تو زمین میں دھنس گئے تھے پھر وہ معافی چاہے تو پھر گھوڑا اپنی اصلی حالت پر آ گیا زمین پر تو حضرت پاک علیہ وسلم اس وقت فرمایا تھے کہ اے سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں قیسر و کسرہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں مرد کے لئے سونا حرام ہے لیکن حضرت پاک علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ کسی کو کسی عام حکم سے عام قائدے سے اگر الگ کرنا چاہیں تو اس کا آپ کو اختیار ہے اس حدیث کو ہم مرفوان اسی سنت سے پہچانتے ہیں بعض صحابہ اکرام نے بیٹے کی موجودگی میں دادی کو وارث خرار دیا ہے جبکہ بعض نے وارث نہیں ٹھہرا ہے اور کہا کہ حضرت پاک علیہ وسلم کی خصوصیت ہے دوسرے اس طرح کامل نہیں کر سکتے حدیث نمبر 2180 باو مادا فی مراث الخال حدثنا بندارون حدثنا ابو احمد الزہری حدثنا صفیانون عبد الرحمن بن حارث حکیم ابن حکیم ابن عباد بن حنیف نبی امامت بن سہل بن حنیف قال کتب معی عمر بن الخطاب الہ بی عبیدتان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ هو رسولو مولا من لا مولا لہو والقال وارث من لا وارث لہو فی الوابیان آشد والمقدام ابن معادی کرب هذا حدیث حسن صحیح مامو کی ملاس کا بیان حضرت ابو ماما بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے میرے واسطے سے حضرت ابو عبادہ رضی اللہ عنہ کو لکھا گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چخص کا کوئی مولا نہ ہو کوئی مددگار نہ ہو کوئی معاون نہ ہو کوئی سرپرس نہ ہو اللہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مولا ہے اس کے معاون ہیں مددگار ہیں اس کے نگرانکار ہیں اس کے ذمہ دار ہیں اور جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا مامو اس کا وارث اس کا طریقہ پائے گا ایک شخص کا انتقال ہو گیا کوئی ورسہ ہی نہیں ہے ضوی الفرود میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اس کی میراث اس کے مامو کو ملے گی اس باب میں حضرت عشر مقدام بن مادی قریب رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں یہ حدیث حسن ہے وارث نہیں ہونے کی صورت میں مامو کو حصہ ملے گا سراجی ایک مشہور کتاب ہے اس فن کی جو مدارس کے نساب میں شامل ہے جامع نظامے میں بھی وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں ترتیب بھی بیان کی گئی ہے ضوی الفرود کے بعد کن کو دیا جائے گا اگر ضوی الفرود نہ ہو تو کون حصہ پائیں گے پھر اگر وہ لوگ بھی موجود نہ ہو تو پھر کس کو دیا جائے گا اس طرح کی تفصیل غالباً دس قسم کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس میں حدیث نمبر دوہزار ایک سو اکیسی حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا ابو عاصم ابن جریج نمر ابن مسلم انتاوس انعاشت قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخال وارثم اللہ وارث لہو هذا حدیث حسن غریب وقدر صلوح بعضهم ولم يذکر فيه انعاشت واختلف فیه اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فورث بعضهم الخال والخالت والعمت حضرت عاشا صدیقہ رضی اللہ عنہ سروایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشات روما جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا مامو وارث بنے گا یہ حدیث غریب ہے بازنے سے بلا واسطہ حضرت عاشا رضی اللہ عنہ مرسل بیان کیا اس مسئلے میں صحابہ اکرام کا اختلاف ہے بازنے مامو خالہ اور پھوپی کو وارث قرار دیا ہے اکثر اہل علم نے زویل ارحام یعنی ننیالی رشتدار کی وراثت کے زیمن میں اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے زید بن صحابت رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ ان کو وارث قرار نہیں دیتے بلکہ طریقہ بیت المال کا مال قرار دیتے ہیں زویل ارحام وارث ہوں گے یا نہیں اس مسئلے میں اختلاف ہے علماء اکرام کا زویل ارحام یعنی ننیالی رشتدار جیسے مامو ہے خالہ ہے وغیرہ تو اکثر اہل علم نے زویل ارحام کو وارث خرار دیا ہے زویل فروض کے نہ ہونے کی صورت میں وہ لوگ جن کا قرآن مجید میں حصہ مقرر ہیں اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں ننیالی رشتدار اس کے زیادہ حق دار ہیں لیکن زید بن صحابت رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی بھی ہیں علم فرائض کے ماہر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ زویل ارحام وارث نہیں ہوں گے زویل فروض کی غیر موجودگے میں بھی تو اب کیا کیا جائے گا وہ مال طریقہ جو کچھ بھی چھوڑ کر انتخال کیا ہے شخص تو وہ بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا جیسا کہ سراجی میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر مال حاصل کرنے والے زویل فروض بھی نہیں ہیں زویل ارحام بھی نہیں ہیں تو اب وہ مال بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا جس سے مسلمانوں کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں ضرورت مند مسکین غریب جو لوگ ہیں ان کے حاجات کی تکمیل کی جاتی ہے حدیث نمبر دوہزار اکسو بیاسی باو ماجا فی اللذی اموتو علی صلی اللہ وارث حدثنا بندارون حدثنا یزید ابن حارون حدثنا صفیانون عبد الرحمن ابن الاسبہانیان مجاہد ابن وردانا نوران روتان عشتانا مولا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا وارث کا طریقہ یعنی وہ شخص یہ بیان ہے اس شخص کا جو انتقال کر جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غلام خجور کی تہنی سے گر کر انتقال کر گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو ان کا کوئی وارث ہے صحابہ اکرم نے ارشکیا ان کا کوئی وارث نہیں آپ نے فرمایا اس کا مال اس کے گاؤں کے بعض لوگوں کو دے دو اس باب میں حضرت عبوریدہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مروی ہے یہ حدیث حسن ہے اگر کسی کا کوئی وارث نہ ہو انتقال ہو جائے اور وہ مال چھوڑ کر مر جائے تو اس کا مال بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا اب اگر اس کے گاؤں کے لوگ ہیں اس کے پڑوسی وغیرہ ہیں ضرورت من ہے تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے اب جیسے کہ ایک واقعہ پیش آئے تھا ایک غلام حضر پاک علیہ السلام کے خجور کے درست سے گر کر انتقال کر گئے تو آپ فرمایا کہ ان کا جب طریقہ موجود ہے مال ہے تو ان کے وارث بھی کوئی ہیں کیا دیکھو فرمایا تو صحابہ اکرام ارشکیا کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے تنہا تھے تا فرمایا کہ ان کے گاؤں کے لوگوں کو اس شخص کا مال دے دو اب اگر اب اس دور میں سمجھے اگر کوئی بھی وارث نہ ہو زبیل فروز بھی نہیں ہیں زبیل ارحم بھی نہیں ہیں بالکل ایک شخص تنہا تھا کوئی بھی نہیں ہے اس کے اکیلہ تنہا شخص تھا تو اس کی پراپرٹی اس کی جائدہ طریقہ بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا حدیث نمبر دوہزار اکسو تریسی باب فی میراسی المولان اسفل آزاد کردہ غلام کو میراس دینا حدیثن ابن ابی عمر حدیثن صفیانون امر ابن دینار نعنع عوصہ جتا عن ابن عباس انہا رجلا ماتا على عہد رسول اللہ صلی اللہ ولم یدع وارثا الا عبدا هو اعتقه فاعطا نبی صلی اللہ میراسه هذا حدیث آزاد کردہ غلام کی میراس کا بیان ایک مولا اعلا ہوتا ہے مولا اسفل ہوتا ہے فقہ کی اسلام مولا اعلا کہتے ہیں آقا کو اور مولا اسفل کہتے ہیں غلام کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت ہے اہد رسال از مآب صلی اللہ وآل ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس نے کوئی وارث نہیں چھوڑا اس کا کوئی وارث نہیں تھا البتہ اس کا ایک آزاد کردہ غلام تھا ایک شخص جو طریقہ چھوڑ کر مر گیا انتقال کر گیا وراست ہے اس کے پراؤپٹی جائدات ہے اس کا انتقال ہو گیا اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے البتہ اس کا آزاد کردہ غلام ہے ایک غلام تھا اس کو آزاد کر دی یہ حدیث حسن ہے اس باب میں اہل علم کا یہ عمل ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا آصابہ چھوڑے بغیر یعنی آصابہ مطلب یہ ہے کہ ضوی الفروض اپنا حصہ پانے کے بعد جو شخص بقیہ حصہ لے لیتا ہے اس کو آصابہ کہتے ہیں چچا وغیرہ جو ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے اگر کسی شخص کے تو ایسی صورت میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا مال مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا تاکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی ضرورت پوری ہو سکے کب ہے جبکہ زبی الفروض بھی نہیں ہے اور زبی الارحم بھی نہیں ہے اور موانع عرص چار ہیں جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں تفصیل بیان کی گئی ہے کہ وراثت کب ملتی ہے اور کب نہیں ملتی ہے کس وجہ سے انسان وراثت سے محروم ہو جاتا ہے تو ایک ہے وارث جو حصہ پا رہا ہے اور ایک ہے مورث جو حصہ دار بنا رہا ہے اور یہ سب تفصیلات کب ہیں انتقال ہونے کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ہی اپنی پراپٹی تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اپنی اولاد کے درمیان برابر تقسیم کرے انصاف کرے تاکہ کسی کے دل میں اس کے تعلق سے خلیش باقی نہ رہے اس کو اگرچہ کہ اختیار ہے کسی کو زیادہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے اپنی موجود اپنی زندگی میں حین حیات لیکن جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا شریعت کی روشنی میں جس کا حصہ مقرر ہے اس کو اتنا بیٹے کو اسی طرح کا تحبہ دی تو فرمائے کہ اولاد کے درمیان انصاف کرو عدل کرنے کا حکم ہے تو ایسے ہی موانع ارس میں سے ایک مانع جس کی وجہ سے انسان وراثت سے محروم ہو جاتا ہے وہ دین کا الگ ہونا اختلاف دین مثال کے طور پر ایک شخص کا انتخال ہو گیا وہ مسلمان ہے مسلمان تھا اور اس کا بیٹا کافر ہے سمجھے تو بیٹا اس کا وارث نہیں ہوگا باپ کافر تھا بیٹا مسلمان ہے وارث نہیں ہوگا دین باپ کافر تھا سمجھے اس کا بیٹا مسلمان ہے جیسے آج ہندو مسلمان ہو رہے ہیں اپنے ماباپ اگر ان کے ماباپ اگر کافر ہیں ہندو ہی ہیں تو پھر یہ لوگ وارث نہیں ہوں گے البتہ ایک صاحب غالباً اہل حدیث کے مناظرے کے وقت میں حدیث فرمائے تھے کہ اسلام غالب ہو کر ہی رہے گا اسلام میں صفت غالب ہونے کی ہے مغلوب ہونے کی نہیں ہے تو اہل جی سے مناظر ہے کہ مولانا غالباً یوٹیوب پہ میں یہ مناظر سنا تھا مفتی کہ میری صلاح فرمائے بڑی اچھی اس پہ روشنی دالے انہوں انہوں بتائے کہ ایک یہودی ہے یہودی حیسائی ہندو لینے جو مسلمان نہیں ہیں کافر ہیں انہیں سگا بھائی ہے مسلمان جو ہے اس کا ایک سگا بھائی مسلمان ہو گیا اور ایک کافر تو اگر مسلمان بھائی کا انتخال ہو گیا جو مسلمان ہے اس کا انتخال ہو گیا تو مسلمان بھائی کی ویراست میں کافر کو حصہ نہیں ملے گا اگر کافر مر گیا اور کافر کی جو ہے انہیں کافی جائدات چھوڑ کے مرہ ہیں تو اس کی جائدات میں سے مسلمان کو حصہ ملے گا اس حدیث کے روشن میں یہ مسئلہ بیان کی ہے کہ اسلام میں غالب ہونا ہے مغلوب ہونا نہیں ہے تو اگرچہ کہ باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو بیٹے کا انتخال ہو گیا تو کافر باپ کو اس میں سے حصہ نہیں ملے گا اور اگر باپ کافر تھا باپ کا انتخال ہو گیا اور بیٹا مسلمان ہے تو کافر باپ کے حصے میں مسلمان کو حصہ ملے گا لیکن مسلمان کے حصے میں کافر کو نہیں دیا جائے گا کیوں اسلام میں غالب ہونے کی صفت ہے مغلوب ہونے کی صفت نہیں تو اس میں بہت بارک مسئلہ ہے انتہائی بارک مسئلہ ہے بہت کم لوگ اس پر روشن دال سکتے ہیں ایسے ہزار مسائل ہیں ضرور نہیں ہے کہ ہر مفتی ہر علیم وہاں تک اس کی رسائی ہو وہاں تک پہنچ سکے بہرحال موان اس میں ایک معنیہ کیا ہے دونوں کا دین اگر الگ ہو تو دونوں کے درمیان وراثت کا معاملہ نہیں ہوگا اور ایک سبب وراثت سے محرومی کا قتل بھی ہے اگر کوئی وارث اپنے مورس کو قتل کر دے تو وہ اس کا وارث نہیں ہوگا تب یہاں دین ان کا اختلاف بتا رہے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے دنمیان عراست نہیں ہوگی حدیث نمبر دوہزار اکسو چوریسی حدثنا سعید بن عبد الرحمن مخزومی وغیر وحد قال وحد صفیان عن الزہری حد 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 حش عن حش عن ابن حس 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 روایت رسول اکرم صلی اللہ ورحم نرش مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے ہم سے ابن عمر نے بواس صفی ز حد حد روایت بیان کی اس باب حضرت جابر اور عبداللہ بن عمر رضی عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں یہ حد حسن صحیح ہے معمر اور کئی دوسرے حضرات نے ظہری سے اس کے حم نقل کیا حد ابن ابی عمر حد صفی حد حس 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 نحوه وروا مالک عن زہری عن عمر بن عثمان عن نحوه حد مالک وهم وهم فیه مالک وروا بعض مالک فقال عمر بن عثمان وعمر بن عثمان وغیر مال مال ورثت من المسلم وقال بعض هم لا عیرت ورثت من المسلم وحتج بحديث نبی صلی اللہ ورثت حس 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 دوسرے حضرات نے ظہری سے اس کے ہمان نقل کیا مالک نے بواست زہری علی بن حس عمر بن عثمان اور عثمان بن زید رضی اللہ عنہ نبی اکرم سے اس کے ہمان روایت نقل کی مالک عمر بن عثمان سے روایت کیا اکثر اصحاب مالک نے عمر بن عثمان بغیر واؤ کے نام سے ہم واقف نہیں ہے البتہ عمر بن عثمان ہے اہل علم کا اس حدیث اور عمل علم کا مرتد کی وراست کے بارے میں اختلاف ہے بعض صحابہ اکرم اور دیگر اہل علم نے اس کے مسلمان ورسہ کا حق قرار دیا کہ اگر کوئی مرتد مر جائے تو اس کے مسلمان ورسہ ہیں اس کے وارسہ ہوں باز اہل کا یہ مسلق ہے انہوں نے حدیث پاک دلیل بنا اور باز نے فرمایا کہ مسلمان اس کے مال کے وارس نہیں ہوں گے اگر کوئی مرتد مر جائے تو اس کے مسلم ورسہ اس کے وارس نہیں ہوں گے انہوں نے حدیث پاک دلیل بنائے کہ مسلمان کافر کا وارس نہیں ہو سکتا امام شاہ رحمہ جلال کا یہی قول ہے حدیث نمبر دو ہزار اکسو پچھے حدث حمید بن مسعدہ حسین بن نمیر عنی ابن ابی لیلہ عنی نبی صلی اللہ صلی اللہ قول لا اعتوار اہل من تین حدیث غریب لا نعرف من حدیث جابر من حدیث ابن ابی لیلہ حضرت جابر رضی روایت نبی صلی اللہ میں فرما دو دینوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے دونوں کی ملت الگ ہے دونوں کا دین الگ ہے تو ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے یہ حدیث غریب ہے حدیث حدیث جابر سے صرف ابن ابی لیلہ کی روایت سے پہچانتے ہیں حدیث نمبر دوہزار ایک سو چھی ایسی قاتل کی میراث باطل ہے اگر کوئی وارث اپنے مورس جس کا وارث بننا ہے اس کو اگر ختل کر دے تو وہ وراست سے محروم کر دیا جاتا ہے حضرت ابو حریر رضی رضی رسول اکرم صلی اللہ عنہ قاتل وارث نہیں ہوتا یہ حدیث صحیح نہیں یہ صرف اسی سند سے معروف ہے اسحاق بن عبداللہ بن ابو فروا کو باز اہل علم نے چھوڑ دیا ہے امام احمد بن حمل رحم قاتل وارث نہیں ہوتا چاہے قتل غلطی سے ہو یا جان بچ کر بعض علماء فرماتے ہیں غلطی سے قتل ہو تو قاتل وارث بنے گا خطعا خطل ہو گیا اس کا ارادہ نہیں تھا امام ملک رحمت اللہ کا یہ قول ہے خطل خطا مثال کے طور پر شکار کر رہا تھا خطا ہو یا قتل عمد بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہر صورت میں قتل کی وجہ سے وارث وراث سے محروم ہو جائے گا حدیث نمبر دوہزار اکسس ستیس وارث شوہر کی دیت سے بیوی کی میراث حدث قطبت احمد بن منع وغیر واحد قول حدث صفی قل عمر ودیت وعلى العاقلت ولا تریث المرأة من دیت زوج شیئ فأخبر دحاكم من صفیان الکلاب ان رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ورث مرأة من دیت زوج حضرت سعید بن مسی رضی اللہ عنہ نے فرما دیت وارث وارث پر ہے اور عورت شوہر کی دیت میں سے کسی چیز کی وارث نہیں ہو سکتی شوہر کا قتل ہو گیا اور قتل کے بدلے ورث دیت پر راضی ہو گئے خون بہا لینے پر راضی ہو گئے تو اب وہ وارث وں خلابی نے حضرت عمر رضی اللہ نے بتا کہ رسول اکرم نے ان کو لکھا گئے اشیم زبابی کو اس کے خاون کی دیت سے وراثت دیں یہ حدیث حسن صحیح ہے حضور کے دور میں ایک مسئلہ پیش آیا تھا تو حضر پاک نے فرمایا تھا کہ اس خاتون کو وراثت ملے گی ان کے شہر کی جو دیت ہے اس میں سے بھی حصہ ملے گا تو اب یہی ہے کہ شہر کی دیت کا جو مال ہے مطلب یہ ہے کہ آدمی کی ملکیت میں جو بھی مال داخل ہو چاہے وہ وراثت کے طریقے سے ہو یا کمائی کے طریقے سے ہو یا کوئی ملازمت ہے اس کی گورنمنٹ پریویڈیٹ فنڈ ہے اس میں پی ایف کا پیسہ ہے جتنا بھی پیسہ ہے اس کی ملکیت ہے اس میں سب کا حق ہوگا وراثت کا حدیث نمبر دوہزار ایک سوٹ شیئی باو ماجہ ان المیراث لیلورثت والعقل علالعصبت میراث وارثوں کے لئے اور دیت عصبہ کے ذمہ او زوجها لبنیها وزوجها وانا عقلها علا عصبتها وروا یونس وحاد حدیث عن زہریان سعید ابن مسیبی وابی سلامت نبی رتان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ وروا مالک عن زہریان سعید ابن مسیبی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حرر رضی نبی اکرم کیا فیصلہ فرمایا ایک غلام یا لونڈی باندی دینے کا فیصلہ فرمایا پھر وہ عورت جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا اس عورت کا انتخال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اس کی میراث بیٹوں اور شوہر کے لئے ہے اور دیت آصابات پر ہے یعنی اس کی میراث کے وارث اس کا شوہر ہوگا اور اس کے بیٹے ہوں گے اور دیت جو ملے گی وہ آصابہ پر تقسیم ہوگی یونوس نے بواس زہری سعید بن مسیب ابو سلمہ اور حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہمانہ روایت نقل کی مالک نے بواس زہری ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نیز بواس زہری اور سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کے عدیس نمبر دو ہزار اکسو ناوت دیت دیت وہی خون بہا ایک شخص کا قتل ہو گیا یا کوئی کسی کو نقصان پہنجا دیا تو اس کے بدلے میں خون بہا دینا ہے دیت دینا ہے انگلیوں کی دیت الگ ہے اگر کوئی کسی کی انگلی توڑ دیا یا کسی کو زخمی کر دیا تو مختلف چیزوں کی مختلف دیت ہیں تو اس لحاظ سے جو دیت آتی ہے وہ دیت کس کے درمیان تقصیب ہوگی اس کا بیان ہے حدیث شریف میں حدیث نمبر دوہزار اکسو ناوت جو سألتو رسول اللہ صلی اللہ وعلا یدی رجل من المسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ وعلا هو اولا ناس بمحیا ومماته هذا حج سنن نعرف من حج عبداللہ بن دوہ وقد ادخل بعضهم بين عبداللہ بن موحب وبین تمیم دار قبیسة بن دوائ بن رواه یحی بن حمز عبدالل عز حضرت تمیم دار رضی اللہ عنہ سر رات ہے فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم سے پوچھا جو مشرق کسی مسلمان کے ہاتھ پر ایمان لائے اس کے مطالق کیا طریقہ ہے نبی اکرم صلی اللہ نے ارشاد فرمائے وہ جس کے ہاتھ پر ایمان لائے اس کی زندگی اور موت میں دوسرے لوگوں سے زیادہ حقدار ہے اگر کوئی مشرق کوئی کافر کسی مسلمان کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے اسلام قبول کر لے اور انتخال کر جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کا طریقہ اسلام قبول کروانے والے کو ملے گا پورا اس حدیث اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کی میراز بیت المال میں داخل کر دی جائے گی اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ دوسرے مسلمان کے مقابلے میں اس کا زیادہ حق رکھتا ہے اس کو شرق سے جو بچا ہے محفوظ رکھا اس کو اور اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کی مراثت ملے گی اس حدیث مرسے روایت کے اور قبیصہ بن زوایب کا اضافہ کی آئے میرے نزدیک متصل نہیں ہے بعض علماء فرماتے ہیں اس کی مراز بیت المال میں جمع کی جائے گی امام شافعی اسی کے قائل ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ کی حدیث کو دلیل بنا کہ حق ولا سے ہے جو آزاد کرے اچھا حق ولا اس کے لئے ہے جو آزاد کرے آزاد کرنے والے کو مثال کے طور پر ایک شخص غلام کو آزاد کیا اس کے بعد غلام کمایا روزگار سے وابستہ ہو گیا اور بہرحال اس کا انتقال ہو گیا غلام کا اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے نہ اس کے ددیالی رشتہ دار ہیں ننیالی رشتہ دار ہیں تو اب حق ولا یعنی غلام جو کچھ مال چھوڑ کر مر گیا انتقال کر گیا مال اس کو آزاد کرنے والے آقا کو ملے گا اس کو فقہ کی اسطلاح میں حق ولا کہتے ہیں اور آزاد کرنے والے مالک کو ملے گا کا مطلب یہ ہے کہ انہیں فری میں آزاد کرا یا کسی بھی صورت میں آزاد کرو چاہے پیسے لے کر آزاد کرے یا فری میں آزاد کرے ہر صورت میں اس کو ولا ملے گا کیونکہ نبی صلی اللہ حسن جب اس کے کوئی ورسہ نہ ہو تو ایسی صورت ددیالی اور ننیالی رشتدار کوئی بھی نہیں تو تب اس کو ملے گا حدیس حضرت عمر بن شعب رضی اللہ عنہ بواست والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ رسول میں جو آدمی کسی آزاد عورت یا باندی سے زنا کا ارتکاب کرے اس کی اولاد ولد زنا ہوگی نہ وہ کسی کے وارث ہیں اور نہ ان کا کوئی وارث ہوگا ابن لہی آن عمر بن شعب سے روایت کے اہل عمر کا عمل ہے کہ ولد زنا اپنے باپ کا وارث نہیں ہوتا کیونکہ جب اس کا نصب ہی صحیح ثابت نہیں ہوگا اس سے تو اس کا وارث بھی نہیں ہوگا اگر نصب ثابت ہو جائے تو پھر وارث ہو جائے جیسا کہ ولد زنا سے اگر پیدا ہوا ہو نظامے سے رجوع ہوا تھا اس موضوع پر کچھ گفتگو ہو رہی تھی کچھ لوگ آئے تھے تو اس زیمن میں مل صاحب یہ بات فرمائے تو وہ ہی بیٹھا ہوا تھا تو اگر اس کا نصب ثابت ہو اقرار کر لے حدیث نمبر دو 111 بابو مہین ریث الولا ولا کا کون وارث ہوگا ولا کہتے ہیں غلام کو آزاد کرنے کی صورت میں غلام انتخال کر جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو تو غلام کا مال آزاد کرنے والے آقا کو ملے گا اس مال کو ولا کہتے ہیں فقہ کی سلام حضرت عمر بن شعیب بواس والد اپنے حال کا وارث ہوگا اس حدیث کی سند قوی نہیں حدیث نمبر دوہزار اکسو بیان حدث حارون ابو موسی مستملی البغدادی حدث محمد ابن حرب حدث عمر ابن روبت التغلبی ابن عبدالواحد ابن عبداللہ ابن بسری ابن واسلت ابن الاسخ قال رسول اللہ صلی اللہ المرأة تحوز ثلاثة موارث عطیقہ ولقیطہ وولدہ اللذی لا عنات علیہ حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث محمد ابن حرب علی حضرت واسلہ بن اسخ رضی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ عورت ان قسم کی وراثت کی وارث ہوتی ہے اپنے آزاد کردہ غلام کی اپنے لقیت کی اور اپنی اصولات جس کے بارے میں اس نے لعان کیا ہے لعان کیا ہے یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف محمد بن حرب کی روایت سے پہچانتے ہیں آخر الفرائض یہاں فرائض کا بیان ختم ہوا علم مراث اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ عورت کو تین خسم کی وراثت حاصل ہوتی ہے کبھی پہلے اپنے آزاد کردہ غلام کی ایک عورت کا غلام تھا جس کو آزاد کر دیا اور غلام آزاد ہونے کے بعد انتخال کر گیا اپنا طریقہ چھوڑ کر مر گیا اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو عورت چونکہ اس کو آزاد کی ہے اس کی آخہ تھی اس وجہ سے اس کو مال ملے گا اور چیز پڑی گری چیز اگر کہیں سے مل جائے تو اس کی حیثیت یہ دیکھی جائے گی کہ وہ خراب ہونے والی چیز ہے تو ظاہر بات ہے اس کو زیادہ دن تک نہیں رکھ سکتے اور اگر خراب ہونے والی چیز نہیں ہے روپیہ پیسہ یا سونہ چاندی ایسی کوئی ساز و سامان کی شکل کی اگر چیز ہو تو ایک سال تک اعلان کرنا ہے ایک سال تک اعلان کرنے اور اگر وہ خود مستحق ہے غریب ہے تو وہ اپنی ذات پر خرچ کر سکتا ہے ایک سال گزرنا کب ہے وہ چیز ایک سال تک رہ سکتی ہو کھانے پینے کیا ایسی چیز ملی جو ایک دو دن میں خراب ہو جا سکتی ہے جتنی اس کی کوشش ہے اعلان کرنے کی کوشش کرے اگر کوئی اس کا دعوی دار نہ ہو تو پھر اب یہ دیکھا جائے گا کہ اٹھانے والا شخص مالدار ہے مستحق ہے تو استعمال کر سکتا نہیں ہے تو کسی غریب کو دے دینا چاہیے ایسے پھر اپنی اس اولاد کی جس کے بارے میں اس لیان کیا ہے عورت اس کے بھی طریقے کی مستحق قرار پاتی ہے لیان کا بھی ایک مسئلہ ہے شریعت میں کہ اگر شہر اپنی بیوی پر تحمد لگائے کہ وہ زنا کی ہے یا ایسا اس میں ملوث پائی گئی ہے تو اسی صورت میں کیا کریں گے گواہ بھی تو پیش کرنا ہے تو حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں واقعہ پیش تھا ایک صاحب آکے حضور سے دریافت کی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر آدمی کو ایک مرد کو پائے کسی تو کیا کرنا چاہیے اب خاموشی اختیار کرنا بھی خطرہ ہی ہے لوگوں کے سامنے بولنا بھی گویا کے اپنی بے عزتی کرنا ہے اور پھر جب گواہوں کے ذریعے ثابت کرنا ہے تو چار آدمیوں کو بلا کر بتانا پڑتا تو کوئی بھی اس چیز کو گوارہ نہیں کرتا برداشت نہیں کر سکتا تو اب ثابت کرنے کے لئے کیا کرنا ہے گواہوں کو پیش کرنا ہے تو چار گواہوں کو پیش ادھر شہر یہ اقرار کر رہا ہے کہ اس کی بیوی زنا میں ملوث پائی گئے تو لیان کریں گے اس وقت شہر خسم کھا کر کہ اللہ کہ میں اس میں جو جو پانچ مرتبہ یہ کہے گا بیوی بھی یہ کہے گی اللہ کی خسم کھا کر کہے گی کہ مجھ جو الزام لگ رہا ہے وہ جھوٹ ہے اگر یہ اس میں سچا ہے الزام لگانے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو اس کے بعد قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا نکاح کو ختم کر دے گا تو اس کا نام ہے لیان اگر عورت لیان کی ہے بچے کے بارے میں یا شوہر بیوی کے بارے میں ایسا نہیں کہا لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ بیوی سے لڑکا تولد ہوا بیٹے کی نفی کر رہا اولاد کی تو اولاد کی نفی کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بیوی پر زنا کی تحمت لگا رہا ہے تو اس وقت لیان کیا جائے گا تو بہرحال عورت اس کو حصہ اب یہ حدیث شریفہ کا خلاصہ ہم اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے بیان کرنے میں ہم سے غلطی بھی ہو انسان ہونے کی حصے سے بشر ہونے کے لحاظ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اس لئے علماء اکرام سے رجوع ہو کر پوچھنا چاہیے شروع کیے تھے اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے دوہزار ایک سو بیانوں تک پہنچ چکے ہیں اور یہ پورا فراز کا بیان مکمل ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سننے اور سنانے سے زیادہ ان احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سیدنا محمد وآلہ وصحب سننے